کہ روح ایک اللہ کا عمر ہے جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے لہٰذا اس کی تفصیل تم سمجھ نہیں سکتے ہو روح آسمان سے آتی ہے جسم زمین میں بنتا ہے پھر چار مہینے بعد اللہ اس کو آپس میں جوڑ دیتا ہے زندگی متحرک ہو جاتی ہے روحی کے ساتھ زندگی کی بقا رہتی ہے جب اللہ اسے واپس نکال لیتا ہے تو سارے ٹائٹل ہٹ کر صرف ایک نام سب کو مل جاتا ہے اور وہ میت کا ہوتا ہے وہ حضرت مولانا ہو وہ کوئی ڈاکٹر ہو بادشاہ ہو صدر وزیر ہو سارے عزاز ٹائٹل ہٹا کر اس پر میت کا لفظ مہر لگ جاتی ہے اس میں سے کیا نکل ہے ہر چیز تو موجود ہے اب یہ بولتا کیوں نہیں اٹھتا کیوں نہیں چلتا کیوں نہیں اس میں سے روح نکل گئی ہے روح ہمارے جسم کی اصل ہے اسے نکال دو تو جانوروں کو بھی پتا ہے کہ اب یہ بے جان چیز ہے چیونٹیاں کیڑے مکوڑے بھی اس کو کھانے لگ جائیں گے جانور بھی کھانے لگ جائیں گے زمین بھی اس کو گلانے لگ جائیں گے ہوائیں اس کو اس کو متغیر کرنے لگیں گی روح انسان کے اندر ایک چلتا ہوا زندگی کا کاروان ہے اسے جب اللہ واپس بلاتا ہے موت کیا چیز ہے اس کے دو سو جواب ہیں سائنس کی کتابوں میں دو سو جواب وضاعت خود بتا رہے ہیں کہ یہ ایک جواب بھی ٹھیک نہیں ہے اور قرآن ایک جواب دیتا ہے اور وہی حرف آخر ہے اللہ ہے جو تمہاری روحوں کو موت کے وقت کھینچ لیتا ہے تمہارے جسم سے نکال لیتا ہے تو میرے بھائیو موت کے وقت انسان دو کیفیت میں ہوتا ہے کچھ لوگوں کی روح ایسے نکل رہی ہوتی ہے کہ ان کے رگ رگ میں وہ پھنس رہی ہوتی ہے پھنس رہی ہوتی ہے کاش تم دیکھ سکتے وہ منظر جب اللہ کے فرشتے نافرمانوں کی روح کو نکال رہے ہوتے ہیں تو ان کے موں پہ بھی مارتے ہیں ان کی کمر پہ بھی مارتے ہیں اور اخرجو انفسکم اليوم نکالو آج اپنے روحوں اور جانو اب تم بچ نہیں سکتے ہو وہ پیشے ہٹنا چاہتے ہیں رب برجعون مجھے واپس کر دے تھوڑی دیر کیلئے لعلی اعمل السالحان اب میں پورا پورا ٹھیک ٹھیک مسلمان بن کے چلوں گا تو اس کے جواب میں اتا ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اترتا ہے اس کے ساتھ چار فرشتے ہوتے ہیں وہ چاروں فرشتے آتے ہیں اس کے پٹائی شروع کر دیتے ہیں ابھی پرسو یہ حدیث میں نے پڑھی ابن ماجہ میں ملک الموت کہتا ہے ایتہاں نفس الخبیثہ کانت فل جسد الخبیث اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی او خرجو باہر آو اب وہ واپس تو ہو نہیں سکتا اپنے آپ کو روک تو سکتا نہیں تو وہ حیران پریشان خوف زدہ تو اس کے جواب میں اس کو ملک الموت کہتا ہے اب شریح اب شری بحمیمن وغساق وآخر من شکل ہی ازواج تیار ہو جا خوفناک عذاب کے لیے اور خالتے پانیوں کے لیے کانٹے دار جھاڑیوں کے لیے اور بے شمار عذاب کی شکلوں کے لیے تو اس کی روح کو جب کھینچتے ہیں تو رگ رگ سے وہ کٹ کٹ کے نکلتی ہے تو سارا وجود زیر و زبر ہوتا ہے سکرات کا درد ساری دنیا کے دردوں پر حاوی ہے جب اس کی روح نکلتی ہے اور اس کو لے کر آسمان پر چلتے ہیں تو دروازے پر پہنچتے ہیں تو اندر سے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے کہتے ہیں فلان فلان کا بیٹا ہے کا نفس خبیصہ فی الجسد الخبیص یہ تو وہی بدماش ہے جو بدماش جسم میں تھا یہ وہ بدوقت روح ہے جو بدوقت جسم میں تھی اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھل سکتے اسے واپس کر دیا جائے تو آسمان کے دروازے لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْقُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمُلُ فِي سَمِّ الْخَيَاطِ کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے اور ان کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے پھر یہ وہاں سے نیچے گرائے جاتے ہیں جو اللہ کا قید خانہ ہے سجین وَمَا أَدَرَاكَ مَا سِجین کتاب مرقوم وہ تمہیں خبر نہیں کہ وہ کیا خوفناک قید خانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اسے وہاں دھکیل دیا جاتا ہے پھر کیا منتا کہ اس کے لیے انتظار کی گھڑیاں ہیں اور عذاب کی شدت ہے اور جب کوئی نیک آدمی اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانے کا اس کا وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُعْدُونَ نَحْنَ أَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ نُزُلُمْ مِنْ غَفُورَ الرَّحِيمُ جب کوئی نیک مرد عورت کے جانے کا وقت آتا ہے تو اس کے لئے بھی فرشتے آتے ہیں اور آکر اس کو خوش خبری دیتے ہیں اور آکر اس کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ غم نہ کریں پیچھے والے بھی آپ کو مل جائیں گے آپ خوف نہ کریں آگے ساری منزلیں آپ کے لئے آسان ہیں آپ کے لئے جنت بھی تیار ہے رب بھی مہربان ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اور چار فرشتے آتے ہیں وہ چار فرشتے اس کو سہلاتے ہیں دباتے ہیں کہ موت کا درد اسے محسوس نہ ہو اور ملک الموت فرماتے ہیں اَيَّتُهَا نَفْسُ الْحَمِيدَ قَانَتْ فِي الْجَسْدِ الْحَمِيدُ اُخْرُجُوِ اے نیک روح جو نیک جسم میں تھی باہر آو کیا کرو وَأَبْشِرِيْوِ رَوْحٍ وَرَائِحَانِ وَرَبِّنْ رَاضٍ عَنْكِ غَيْرِ غَلُبَانِ آپ کو بشارت ہو آپ کے لئے جنت تیار ہو چکی ہے اور وہاں کے ساری نعمتیں آپ کے لئے میسر ہو چکی ہیں اور اللہ آپ پہ راضی ہو چکا ہے اور اللہ آپ پہ خوش ہو چکا ہے اس پر اس کی روح کو نکالا جاتا ہے پھر سارے فرشتے اس کو استقبال کے ساتھ جو آسمان پر لے جاتے ہیں تو اندر سے پوچھتے ہیں کون ہے کا فلاں فلاں کا بیٹا فلاں فلاں کی بیٹی کہتے ہیں نفس حمیدہ فی جسد حمید یہ تو نیک روح تھی جو نیک جسم میں تھی مرحبا مبہی اس کو ہم سب استقبال کس کا کرتے ہیں اور ایک دم آسمان کے دروازے کھلتے ہیں پھر وہ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا سارے آسمان پار کرتا ہوا اللہ پاک کے عرش کے نیچے جا کر مرد ہے یہ عورت وہاں جا کر سجدے میں سر رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں اس نے ہمیں خوش کیا ہم اسے خوش کریں گے اور اس کو آفیت کے ساتھ وہاں آسمان میں پہلے آسمان سے لے کر اللہ کے عرش تک یہ سب ویٹنگ روم بنے ہوئے جہاں اللہ اپنے اپنے درجات کے مطابق جنت والوں کو ٹھہراتا ہے اور وہ انتظارگاہ ہے اور وقت ختم ہو جاتا ہے لہٰذا انتظار کی جو تکلیف ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے وقت ختم تو انتظار کا احساس ختم اور ٹائم کے گزرنے کا احساس ختم تو جیسے اصحابے کحف کو اللہ نے غار میں داخل کر کے تو غار کے اندر سے وقت کو نکال کے باہر پھینک دیا باہر تین سو سال گزرے اندر آدھائی دن گزرا تھا وہ جب اٹھے ہیں تو وہ پچیس برس کا نوجوان سوہ تین سو سال کہو کے نہیں اٹھا وہ پچیس سال کے عمر میں اٹھا ہے نہ نہ ناخن بڑا ہے نہ موشیں بڑی ہیں نہ ان کی داڑیاں لمبی ہوئی ہیں چونکہ تو زندہ تھے مر نہیں گئے تھے تو زندہ کے تو بال بھی بڑھتے ہیں ناخن بھی بڑھتے ہیں لیکن وہ اس طرح اٹھے کہ تین سو برس گزر گئے اور پچیس برس کا نوجوان پچیس سال کے عمر میں اٹھا ہے بیس برس کا بیس برس کے عمر میں اٹھا ہے اور وہ کہنے لگے کم لبث نہ ہاں بھئی کتنا ٹھہ رہے ہیں کہ یومن او بعد یومن لگتا ہے کہ دین آدھا دن ٹھہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے تھے باہر اللہ تعالیٰ نے وقت کی گھڑی کو چلائے رکھا اور اندر غار میں اس کو سوچ آف کر دیا نکال دے کے یہاں وقت کو داخل نہیں ہونے دیا تو وقت کے گزرنے سے جو بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ ان پر مرتب نہیں ہوئے تو وہ بیس آدھے دن کے بعد اٹھے ہیں باہر تین سو سال اندر آدھا دن یہی کچھ اللہ تعالیٰ برزخ میں کر دیتا ہے وقت کو ختم کر دیتا ہے گزرنے کا احساس نہیں ہوتا ہے تو اس طرح میرے عزیز ہو یہ دو موتیں انسان ہر انسان دیکھتا ہے یا وہ جنت کے فرشتوں کا استقبال دیکھتا ہے یا جہنم کے فرشتوں کی مار اور پٹائی کو سہتا ہے رابعہ بسر رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اب رات کو فوت ہوئی تو انہوں نے اپنی خادمہ کو بولا کے فرمایا کہ کسی کو بتانا نہیں جب میں مر جاؤں تو پڑوس میں دو چار کو بولا کرنا میرا جنازہ پڑھوا دینا اور جس کرتے میں میں تحجد پڑھتی تھی وہی میرا کفن بنا دینا اور صبح بے شکلوں کو بتا دینا میرے مرنے کے بعد میری میت کو رکھنا نہیں فوراں دبا دینا تو اب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے پڑوس کے دو چار دس بیس آدمی بلائے اور ان کو تدفین تجہیز سب کچھ ہو گئی صبح شور مچا کہ وہ رابعہ وسری کا انتقال ہو گیا تو اگلے دن وہ خواب میں اس خادمہ کو ملی وہ کہا بیٹی تیری بڑی مہربانی تو نے میری وسیعت کے مطابق عمل کیا اس نے دیکھا کہ انہوں نے ایک خوبصورت سبز لباس پہنا ہوا ہے تو وہ فرمانے لگیں انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ قبر میں کیا ہوا تو وہ کہنے لگیں کہ میرے پاس منکر نقیر آئے تھے اور مجھ سے کہنے لگے من رب کی تیرا رب کون ہے تو میں نے کہا سبحان اللہ چالیس ورس جس کو میں نہ بھولا سکی اس کو چار ہاتھ زمین میں آکے میں بھول جاؤں گی ان کا بیالیس ورس کی عمر میں انتقال ہوا تھا تو وہ کہنے لگے سبحان اللہ جس کو میں چالیس ورس نہ بھولا سکی میں اسے چار ہاتھ زمین کے اندر آکے بھول جاؤں گی تو منکر نقیر گئن لے گئی اس کا کیا حساب لینا پھر انہیں پوچھا کہ وہ آپ کا وہ کرتا کہاں گیا تحجد والا جس میں آپ کو کفن دیا تھا کہا وہ اللہ نے مجھ سے لے لیا ہے اور میرے آمال کے خزانے میں رکھ دیا ہے قیامت کا دن میرا وہ کرتا بھی میرے اتاراضوں میں تولا جائے گا اور مجھے یہ لباس پینایا ہے جو جنت کا لباس ہے یہ بھی ایک موت ہے اس طرح بھی لوگ مرتے ہیں اور دوسری بھی ایک موت ہے ہمارے علاقے کی بتا رہو اپنے علاقے کی ایک زمیدار مر گیا اس کی قبر کھو دی ساری بچھوں سے بھری ہوئی ایسے جیسے چیونٹیاں پھر رہی ہوتی تو انہیں وہ بند کر کے دوسری کھو دی ساری بچھوں سے بھری ہوئی پھر وہ بند کر کے تیسری کھو دی ساری بچھوں سے بھری ہوئی قبریستان میں اتنے بچھوں کہاں سے آگیا یہ زمین کے بچھوں نہیں ہیں یہ آخرت کی بلائیں ہیں جس کے ساتھ اب اسے قیامت تک رہنا ہے اور گزارہ کرنا ہے تو یہ دو طرح کی موتیں روزانہ لوگ مرتے ہیں جب نماز کا وقت ہوتا ہے ملک الموت ساری دنیا کا چکر لگاتا ہے اور دیکھتا ہے کون پڑھ رہا کون نہیں پڑھ رہا جو نماز کی پابندی کرتا اس کی موت آسانی سے ہوتی جو نماز میں غفلت کرتا اس کے ساتھ موت کے وقت شدت اور سختی اختیار کی جاتی تو بھائیو یہ ایک جسم ہے ایک روح ہے روح باقی رہنے والی چیز ہے جسم مٹ جاتا ہے پھر اللہ اسے قیامت کے دن نیا جسم عطا فرمائے گا ایک نیا جسم دیا جائے گا روح وہی ہے جو اللہ کے خزانوں میں جمع ہو جاتی ہے نافرمان کی صحقالی روح ہوتی ہے فرما بردار کی روشن شمکدار روح ہوتی ہے تو اللہ نے کچھ تقاضے جسم کے رکھے ہیں اور کچھ روح کے رکھے ہیں جسم کے تقاضے پورے نہ کرو تو یہ پریشان ہو جاتا ہے روح کے تقاضے پورے نہ کرو تو یہ پریشان ہو جاتی ہے روح کی پریشانی جسم سے زیادہ ہے چونکہ روح کی طاقت جسم سے زیادہ ہے جسم مٹی سے بنا ہے اس کی غذاوی مٹی سے نکلتی ہے روح آسمان سے ہے اس کی غذاوی آسمان سے ہے روح کا تعلق جب تک اللہ سے نہیں جڑتا اس بھوک اور پیاس لگتی رہتی ہے جسم کو جب تک روٹی اور پانی نہ ملے یہ تڑپتا اور پریشان رہتا ہے جیسے اللہ تعالی نے ہمارے جسم میں روٹی اور پانی کی طلب کو بے ساختہ رکھ دیا ہے میں بیان کے دوران بھی پانی پی رہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا حلق سوک جاتا ہے مجھے طلب محسوس ہو دی پانی حلق سوکتا ہے پانی کی طرف بھاگتے ہیں بھوک لگتی ہم روٹی کی طرف بھاگتے ہیں یہ ایک ایسا اندر میں آٹومیٹک سسٹم ہے کہ ہم اس کو آف نہیں کر سکتے یہ سوتے سوتے بھی بھوک کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی سوتے سوتے پیاس کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے یہ ایسا خود اللہ تعالی نے ساختہ نظام بنائے ہے کہ آپ اپنے جسم میں روٹی اور پانی کی طلب کو نہیں نکال سکتے میرے عزیزو ٹھیک اسی طرح اللہ نے انسانی روح میں اپنی طلب رکھ دی ہے اور اپنے رسول کی طلب رکھ دی ہے یہ دو طلب ایسی ہیں کہ یہ آپ کے جسم روح سے نکل نہیں سکتی جیسے بھوکا روٹی نہ کھالے پیاسا پانی نہ پیلے اسے چین نہیں آسکتا وہ روح جو اللہ اور اس کے رسول سے نعاشنا ہے جب تک وہ وہاں تک پہنچ نہیں جاتی اسے چین نہیں آسکتا اس کا اندر پریشان رہے گا انیس سو ستانوے میں جب جنیہ جمشیر سے میری پہلی ملاقات ہوئی تو اس نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ مولی صاحب ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے وہ گلیمر تو مجھے زندگی میں ویسی حاصل ہے میرے چاروں طرف زندگی کا رقص ہے اور میں میری زندگی کی ہر خواہش ہر تمنا پوری ہے اس کے باوجود میرے اندر اندھیرہ ہے میرے اندر خلا ہے مجھے لگتا ہے میں وہ کشتیں ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں جس کی کوئی سمت نہیں www.tasukran.com